میرا مقصد میں یہی ہے کہ بچوں کی کسی طرح سے بچے اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں کسی طرح سے ان کا فیوچر اچھا ہو جائے مقصد میرا یہی تھا کہ یہ دیکھیں فاطمہ چوزے کو اپنے آتھ میں ڈال کے کھلا رہی ہے فاطمہ اوپر دیکھو چونگے بیمار ہے چونگے بیمار ہے یہ دیکھیں چوزے اس کے اینڈ میں کھا رہا ہے گندم کے دانے یہ دیکھیں دوسرا بھی آئے سلام علیکم یوٹیو فیملی کیسے آپ ساب زویا میری ابھی ابھی شوکے ہوتی ہے اور ہم نے سچا آپ لوگ کو سلام کہہ دیتے ہیں زویا سلام کرنے یہ دیکھو نا سلام کرو سارے کہتے ہیں زویا کیوٹ لگ رہی ہے بار کٹا کے مجھے تو اچھے بھی کیوٹ لگتا ہے میرا بیبی بلو میں اچھی لگ رہی ہے تو جلدی سے لائک کریں ابھی فاطمہ اور میں نماز پڑھیں گے جمعے والے دن فاطمہ بھی میرے ساتھ نماز پڑھتی تھی یہ دیکھیں جائے نماز پکڑھ کے کھڑی ہے یہ میری بچی اور تو فٹہ بھی کیا ہوا ہے اس لائک کر لگتا ہے ہے نا کیا پڑھنے ہے نماز آپ کو جمعہ مبارک بول دو پوچھو اس میں بولن جمعہ مبارک ابھی میں تفسیب آئی ہے اللہ مکوات یہ دیکھیں مرگیں مرگیاں سارے ان کے آتھوں میں سے کھا رہے ہیں گندم کے دانے اور اوپر آتھ پہ چڑھ کے بہت جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اپنے بھائی بھائی لے پاس رکھ جا یہ دیکھیں بنیس میرے بیٹھے ہوئے ہیں دونوں بلیک والا گئے اور یہ براؤن میری کیوٹی ہے یہ شجادی ہے شجادی یہ دیکھیں اسپینڈ میرے صبح کے لگے ہوئے ہیں صبح کے نہیں بلکہ کھل کے اور یہ تقریباً میرے ہیال سے کمپلیٹ ہو گیا یہ رہتے بھی اور ان کے آتھ چینہ سارے کٹس پڑ گئے ہیں خراب ہو گئے ہیں سارے وہ جب بہر نکلے پھر انشاءاللہ بتاؤں گی آپ کو یہ ساتھ میں بچے بھی رگیں اور ابدللہ کی خانسی ابھی تک برقرار ابدللہ نہیں ٹھیک ہوئے ابھی اس کو میڈیسن دیتی ہوں اور لے کے آئے ہیں بابا اس کے لیے اور پھر وہ شاید چھیک ہو جائے اور سورج دیکھیں روب پھو رہا ہے شام ہو گئی ہے شام کی ٹائم پہ دل بہت پریشان پریشان سو ہوتا ہے نا میں اکثر ہی کہتی ہوں آپ لوگ اسے یہ دیکھیں اچھا اس کے ساتھ بھی پتے آگئے ہیں باہر ہیں تو اور طرف پتے ہی پتے ہیں وہ دیکھیں نیچے کپڑے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ٹھہریں یہ یہ کوٹ تھے سویٹریں جو کہ میں نے آتوں سے واش کی ہیں تھوڑ تھوڑی گندی تھی اور پھر ان کو ڈرائیر میں ڈرائیر کی ہے وہ آپ کے بھائی کا کوٹ ہے شاٹ ہے فاتمہ بھی آگئی ہے اوپر اس کو پتے چلے مممہ اوپر آئی ہوئی ہے تو یہ بھی آگئی ہے سائٹ پہ اوپر گر جاؤ گی لوکاتھے بھی لاکئی ہیں ہماری ٹھہر لکاتھے بھی بتاتے ہیں یہ دیکھیں فاتمہ پیچھو یہ دیکھیں لوکاتھیں بھی ہماری لاکھیں ہیں اور یہ پک رہی ہیں یہ دیکھیں یہ فاتمہ مجھو ڈرائیر بڑھا گیا گی یہ جب پکیں گے نہ پھر آپ کو بتاؤں گی اور یہ سارے کپڑے پی دھوئے ہیں بھائی آپ کے ایس یوزل پینجرے کے ساتھ ہی لگے ہوئے ہیں دو تین دنوں سے بلگے کل سے کل اور آج ابھی میرے ہیسے کمپلیٹ ہونے والا ہے کمپلیٹ ہو پھر میں آپ لوگ کو بتاتے ہوں جا کے ابھی اترتے ہیں نیچے بلگے نیچے اترنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے اپنی ایک بات شیئر کرنی ہے جو میری بہت بڑی ٹنچن بنی ہوئی ہے میرے اسپرین کی طرف سے میرے اسپرین نے ٹنچن بنائی ہوئی ہے وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں ایک جگہ پہ بیٹھ ہوں ادھر وہ دیکھیں فاتمہ کی در بیٹھ ہی ہے اچھا میں نے اپنی ایک چھوڑ سی ٹنچن پریشانی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنی تھی کہ اسپرین میرے کہہ رہی تھی کہ آپ ویلاغنگ کرنا چھوڑ دو بس بچوں پہ توجہ دو کار پہ توجہ دو اور ویوز ایسے بھی نہیں آرہے ہوتے تو آپ ایسے سکتی رہتی ہوں میرا یہ ہے کہ کام کرتی رہوں کیا پتہ اللہ پاک کو ترس آجائے آپ لوگ کو ترس آجائے رہے مجھے آپ لوگ دیکھنے لگ جاؤ میں کیا ہو سکتے میری ویڈیو میں کوئی خامی ہوں گار میں بیٹھ بیٹھ کے بناتی ہوں اور اتنے کپڑے نہیں ہیں اتنے کیا اب میں کچھ کہہ نہیں سکتی باہر اندر کام چاہتے ہیں شاید تب لوگ نہیں دیکھتے ان لوگ کو دیکھتے ہیں جو زیادہ جو ہے جن کے پاس پہلے ہی زیادہ زیادہ ہوتے ان لوگ کو دیکھتے ہیں لیکن جن کو ضرورت ہوتی ہے ان کو نہیں ویو دے رہے ہوتے چلیں ہے رہ کوئی نہیں آج میری دو بہنوں نے بھی کہہ بڑا افسوس ہوتے آپ کے ویوز نہیں آتے اب آپ لوگوں نے مشورہ دینا ہے کیا کرنا چاہیے ویلاغیں کرنی چاہیے چھوڑ دینی چاہیے یا آپ لوگ پہترین مشورہ دیتے ہیں مجھے میری بینیں جتنی بھی لیکھ رہی ہوتی ہیں کیونکہ آپ میری یوٹیوب فیملی آپ لوگ سے مہرباز شیئر کرتی ہوں شیئر لائک کرنا تھا 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 شیئر کرنا سبکرائی کر دینا جب فاطمہ کہہ رہی تھی ممہ اینڈ میں خود کروں گی لائک شیئر سبسکرائب کا بھولوں گی میں نے کہاں بھی نہیں بھولو بھی کوئی پتہ نہیں ہے فیصلہ کیا ہوتا ہے آخری فیصلہ کیا کرتے ہیں میرے سبینٹ کے بلاغنگ کرنی ہے نہیں کرنی تو ابھی دیکھیں کیا ہوتا ہے کیونکہ دن بر کے کام پھر ساتھ میں بچوں کی ٹینشن ساتھ میں ان کی پڑھائی ساتھ میں بلاغنگ ساتھ میں پھر آپ لوگ میرے بہت سارے بینٹ بھائی ہیں جو مجھے بہت زیادہ پیار دیتے ہیں دیکھتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں ان کو بتا ہے میری آنات کا میں کیوں کر رہی ہوں اچھے تو ابھی نیکس ماننگ ہوگی ہے کل میں ویڈیو بنا رہی تھی اوپر سیڈیو پر بیٹھ کے چھات پر تو بچوں نے نیچے سے رولر اپر ڈالے ہیں ممہ یہ وہ تو میں نیچے آگئی تھی بس یہ کہوں گی کہ چینل بنانے کا مقصد میرے جو بینٹ بھائی مجھے شروع سے دیکھ رہے ہیں ان کو پتا ہے کیا مقصد تا اور کتنی سٹرگل میں کرتی آرہی ہوں کتنے چینل بنے ہیں کتنے حراب ہوئے ہیں تو ابھی یہ تھوڑا سا جا رہا ہے آگے چل تو رہا ہے تھوڑا تھوڑا آپ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں پیار دے رہے ہیں میرا مقصد میں یہی ہے کہ بچوں کی کسی طرح سے بچے اچھی تعلیم حاصل کر لیں کسی طرح سے ان کا فیوچر اچھا ہو جائے مین مقصد میرا یہی تھا کہ حالات کچھ ایسے ہیں ارن کچھ کر سکوں تو بس یہی مین مقصد تھا باقی آپ لوگ کی سپورٹ چاہیے پیار چاہیے امید کر سکتی ہوں کہ کوئی نیکسٹ ولاغ بناوں اس کے ساتھ ہی اپنی بہن کو ڈیڈیر سے دعا میں یاد رکھنا ہے انشاءاللہ ملیں گے ملیں گے شاید نیکسٹ ولاغ میں تب تک کیلئے اللہ حافظ